ان کے لب رنگی کی نتھاوریں تھی کے جس نے پوچھتے ہیں کہ سجدہ صحف کا کیا مسئلہ ہوتا ہے یہ کب کرنا پڑتا ہے سجدہ صحف اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے یہ چیز نماز میں کون سے گلتی پہ کی جاتی ہے ان گلتی کی وجہت کر دیں تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سجدہ صحف جو نماز کی واجبات میں سے اگر کوئی واجب رہ جائے بھولے سے تو ایسی صورت میں سجدہ صحف کرتے ہیں اور اس کا طریقہ کار میں پہلے عرض کر دوں اس میں ہوتا یہ ہے کہ قادہ آخرہ میں جب آپ بیٹھتے ہیں یعنی آخری رکاعت میں جو بیٹھتے ہیں سلام پھیرنے کے لئے تو وہاں پر بیٹھ کے آپ اتحیات کو پڑھ لیں پڑھ لینے کے بعد ایک طرف سلام پھیریں اور ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد پھر دوبارہ سے دو سجدے کریں پھر دوبارہ بیٹھیں اور پھر اتحیات مکمل کر کے درود پاک پڑھ کے دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر کے نماز کو پورا کر دیں یہ اس کا طریقہ کار رہتا ہے یعنی یہ کہ جب آپ نے آخری رکاعت میں دو سجدے کر لیے سجدے کرنے کے بعد آپ کو نماز پوری کرنی ہے سلام پھیرنے کی تیاری میں ہیں آپ تو وہاں پر آپ کو سلام پھیرنا نہیں ہے بلکہ اتحیات پڑھنے کے بعد درو شریف بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں تو اس کے بعد سلام نہیں پھیرنا بلکہ ایک ہی طرف سلام پھیرنا اور پھر دوبارہ دو سجدے کرنے پھر اٹھنے کے بعد پھر آپ کو جو ہے نماز کو اینڈ کی طرف لے کے جانا ہے جو بھی آپ اتحیات درود اور دعا پڑھیں گے دونوں طرف سلام پھیر کے نماز پوری کر دیں گے یہ اس کا طریقہ کار رہتا ہے اب رہا یہ کہ نماز میں سجدہ سے کون سے غلطی سے ہوتا ہے تو وہ دراصل اس چھوٹی کلپ کے اندر دکھانا یا سمجھانا یا بتانا تو ممکن بھی نہیں ہے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں ہر ایک ویڈیو کے ایک ایک سوال کی جو ہے نا آپ کو کٹ کر کے ریکورڈنگ دیتا ہوں تاکہ کسی شخص کا بیج میں تین چار سوال اگر ہوں گے تو لوگ پہلا یا ہیڈنگ دیکھ کر اپنا سوال سنیں گے اور اندر کیا سوال تو وہ نہیں بھی سنیں گے تو زیادہ لمبی ویڈیو ہوتے تو لوگ اس طرف زیادہ دیکھتے بھی نہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ نماز کے احکام کتاب یا کوئی بھی نماز کی سننی ادارے سے سننی عالم کی لکھی ہوئی کتاب لے لیں اور اس میں نماز کے واجبات پڑھ لیں یا سزا صحف کا بیان پڑھ لیں تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وزاعت ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ یوٹیوب کے اوپر بھی دیکھیں گے تو کسی سننی ادارے یا سننی عالم کی کوئی نہ کوئی آپ کا نماز کا طریقہ یا واجباتیں نماز کے بارے میں بیان ہوگا تو وہاں آپ سننے کے تو بہتر ہے مگر یہ کہ میں مختصر ہی ارز کر سکتا ہوں کہ نماز کے جو واجبات ہوتے ہیں اگر وہ چیز رہ جائے تو ایسی صورت میں سزدہ صحف کرنا جو ہے لازم ہوتا ہے اگر اس نے کرے بغیر نماز پوری کر لی تو اس نماز کو دہرانا واجب ہوگا بعض لوگوں کے اندر یہ بھی تصور بندہ ہے کہ نماز کی ہر غلطی پہ ہی سزدہ صحف ہوتا ہے ان کو یہ ذہن میں کہ کوئی بھی غلطی ہو جائے وہ سیدھا سزدہ صحف کر لیتے ہیں چاہیں وہ غلطی فرض کی ہو چاہیں وہ واجب کی ہو یا وہ شرط کی ہو ان کے ذہن میں رہتا ہے یعنی بچپن میں دیکھتے بھی یہی ہے کہ مسجد میں امام صاحب نے آج کچھ نیا معاملہ کر آئے کہ ایک طرف سلام پھیرا اور دو سزدہ کرے تو معلوم چلتا ہے کہ امام صاحب سے نماز میں غلطی ہو گئی تھی اب یہ معلوم نہیں چلتا ہے کہ غلطی کس چیز کی تھی اور کیوں انہوں نے اس امام لکھ رہا اس کے اوپر میں ایک چھوٹی سے آپ کو حکایت بتاتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک شخص مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا تھا اور امام صاحب نماز پڑھ کے جب فاری ہوئے تو وہ شخص اپنی سنت پڑھنے میں مشغول تھا تو اس نے کیا کرا آخیر میں سلام پھیرتے وقت وہی سزدہ سہو کرا ایک طرف سلام پھیر اور دو سزدہ کرے امام صاحب نے اس کو بولایا اور پوچھا کہ بھئی آپ نے یہ جو ابھی کرا ہے سزدہ سہو یہ کیوں کرا ہے یعنی آپ کو ایسا کیا معاملہ ہوا نماز میں جو آپ نے یہ معاملہ کرا تو وہ بولا کچھ نہیں امام صاحب بس ذرا سا نماز میں وضوح ٹوڑیا تھا تو سزدہ سہو کر لیا تو یہ حکایت اگرچہ فرض ہی صحیح مگر یہ کہ ہم لوگوں کے لئے یہ درس و نصیحت ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ نماز میں سزدہ سہو کب کرنا ہے کب نہیں کرنا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرض ترک ہو جاتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر گلتی کے لئے سزدہ سہو کر لیں تو آپ اس کا وضوح بھی ٹوڑیا تو وہ سمجھتا ہے کہ کچھ نہیں زیادہ بڑا کچھ نہیں بس زرہ سب وضوح ٹوڑ گیا تھا تو میں نے سزدہ سہو کر لیا تو وضوح ٹوٹنے پر بھی سزدہ سہو کر لیتے ہیں لوگ یہ ایسا ذہن رکھتے ہیں کہ ہر گلتی پر سزدہ سہو ہو جاتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ نماز سیکھ لیں کسی امام کے پاس مسجد میں قریب جایا کریں بیٹا کریں سب چیزیں یوٹیوبر گوگل سے مکمل نہیں مل سکتی اور پھر اس میں کروس کوشن نہیں ہو سکتا ہے ایک تو ریکارڈنگ ہوتی ہے آپ کے ذہن میں کوئی پلٹ کے سوال آئے گا تو آپ کسی فیس ٹو فیس بندہ جو آپ کے سامنے بیٹا اس سے تو پوچھ سکتے ہیں ریکارڈنگ کے نہیں پوچھ سکتے لحاظ جانا چاہیے اور اپنے ضروری مسائل کے لیے جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں تہارت کی وضوح غسل نماز سے مطالق مسجد کے امام کے پاس جا کے اس کو کلیر کر لینا چاہیے سیکھ لینا چاہیے اور اس میں کوئی شرم ہی نہیں کرنی چاہیے جو عمر پڑی ہے یا اب ایج اتنی ہے کہ جاتے ہوئے اچھا نہیں لگے گا یہ لیے میں دین تو اور مسلمان پر فرض ہے نمازوں کو برباد کرنے سے بہتر ہی ہے کہ اس کو صحیح ڈھنگ سے سیکھ لیا جائے